قرآن کی آیت تھا ہم کہتے ہیں کم ہوئی جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ مندھنت مولا ہو اب کوئی بھی اہل سنت اس کو انکار تو کر نہیں سکتا کیونکہ اس کا سلسلہ اتنا مضبوط ہے روایات کے اعتبار سے انہوں نے کہا لفظ بدلو لفظ کیسے بدلتا لفظ مولا کو بدلتی کہے تو مولا لیکن اس کی معنی اور ہے کہ جس جس کا میں دوست اس اس کے علی دوست اب امام کیا فرماتے ہیں کہ انسان کامل کی نشانی یہ ہے اس میں صفت رشد ہوتی ہے وہ ہوشار ہوتا ہے اگر دشمن کو جواب دینا ہے عقل سے دو آج تو کان کرنا بہت آسان ہے جب سے محمد علی انجنیر نکلے ہو جب سے طالب جمیر نے اچھے سی باتیں کرنا چکے ہیں تو آپ کے لئے کام کرنا بہت آسان ہے کہ وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ علی وہ کیا کہو مولا کہو ان سے سوال کریے نبی نے کیا کہا جس جس کا میں دوست خصوص کے علی دوست اب میں اللہ اس پہ آرہا ہوں آپ کو بھائی اور لے جانا چاہتا ہوں جس جس کا میں دوست خصوص کے علی دوست اچھا آپ پوچھئے رسول خدا کون نبی کا لقب کیا ہے بہترین لقب جو خدا نے نبی کو دیا فرما مما ارساللہ کا ہے اللہ رشبہ کا جب آدمی ہم نے تجھے کائنات کے لئے رحمت منا کے لئے کبھی بھی کسی جنگ میں نبی نے اکثر کہا جاتے ہیں تلوار نہیں اٹھائی لوگ پتھر مارتے تھے اور نبی کجنی کہتے تھے کس گلی سے گزردے تھے خاتون کچھرا پھیٹی ٹھیک لیکن مصطفیٰ نے کبھی بھی اس کو بددوار نہیں گئی مسلمان مینان جنگ میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے مصطفیٰ کے دان ٹوڑ گئے لیکن نبی نے کبھی بھی کسی کو بددوار نہیں گئی کیونکہ رحمت العالمین نبی کبھی غلطی سے نبی کی چھڑی کسی کے بدن پر پڑے مصطفیٰ نے بھی کبھی اس کو اوپر کی جائے کہہ تو بھی مجھے چھڑی ہوا اتنا رحمت للعالمین نبی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی اب وہ رحمت للعالمین نبی اعلان کرتا ہے کہ میں حجت الویدہ یعنی میری زندگی کا آخری حج ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں اس زمانے کا سب سے بڑا قراؤل یہ تھا پوری دنیا کا سب سے بڑا قراؤل اس زمانے کا یہ تھا بچے عورتیں بڑے بوڑے سب نبی کے پیچھے گئے نبی اس حج سے واپس آتے ہیں ایک مقام ہے جس کا نام ہے غدی اس مقام پر رک جا کے ہیں کہا جو آگے چلے گئے ان کو پیشے بڑا گئے جو پیشے رہ گئے ہیں ان کو آنے دو اور ان کا انتظار کرو اصحاب کہتے ہیں اتنی گرمی تھی ہم نے خود کو اونٹوں کے نیچے بٹھا دیا زمین اتنی تختی ہوئے گرم زمین تھی ہم نے پاموں کے مجھے اپنے اماموں دباؤں کا کپڑا دے دیا کہ ہمارا وجود چلتے لگے اب تصور کرو وہ نبی جو رحمت للعالمی جس نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی تمہاری عقل میں یہ بات کیسے میٹ جاتی وہ نبی صرف یہ کہنے کے لئے مسلمانوں کو تکلیف دے جس کا ہماری دوست عقل سے سوچنا اس کے علی دوست کہ عقل میں یہ بات بیٹھتی ہے نبی کہناتہ مدینی میں جا کر کہتے ہیں اس سے بڑے بڑے علقاء علی بن نبی طالب کو دی ہے حارون کی منظر قطاع کی صرف علیوں میں سکلین کی منظر قطاع کی اپنا دانات بنایا یہ کہنے کے لئے جس کا میلوست یعنی عورتوں کو بلاو بچوں کو بلاو بولوں کو بلاو ایسی گرمی میں بٹھایا وہ صرف بٹھایا نہیں ممبر بناو یا رسول اللہ یہ تکلیف ہے نا میں گرمی میں آپ کو بٹھاؤں تبتی ہی گرمی جون جولائی کی اور کوئی بیٹھ جاؤ مجھے اپنے بھائی کا اعلان کرنا ہے اور یہ کہنا ہے جس کا میں دوست اس کے علی دوست یا رسول اللہ اتنی گرمی اور اس گرمی میں آپ یہ بتانے کے لئے امت کو بٹھا رہے ہیں عقل تمہاری کہاں ہے جب یہ عقل بیدار ہوتی ہے کب انسان مسلمان سے مومن بنتا ہے یہ عقل ہے جو انسان ایمان پہ لہاتی ہے یہ عقل کو انہوں نے بتھا دیا لفظوں کو چینج کر دیا اچھا صرف یہ نہیں کہا جب ہی نے فرمایا دے گو پانا لگاؤ یا رسول اللہ پھر کیا کریں تا اس کے اوپر لکڑیاں رکھو یا رسول اللہ سہرہ میں لکڑیاں کہاں سے لائیں اتنی گرمی کرنے ہی نہیں میرا حکم ہے جاؤ پوری زمین سے تن کا تن کا بھی ملے جمع کر کے لاؤ لکڑی لکڑی چھوٹی بھی میں نے جمع کرتا فرمایا ہزاروں کا ماں جمع کرتا لکڑیاں جمع کرتا رہا میں نے بہت سوچا میں نے کہا رسول اللہ آپ کا ہر عمل وحی کے مطابق ہوتا ہے عقل کے مطابق ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں آتا آپ نے ممبر تو پالانوں سے بنا لیا لیکن اتنی گرمی میں مسلمانوں کو کیوں بھیجا ایک ایک دن کا جمع کریں ایک ایک لکڑی جمع کریں سنیں عمی کا جواب کیا رہے گا آواز آئے گی تو لیکن ہی زندگی میں بڑے سفر کی نہیں آئے لیکن جس سفر میں تجھے تقریف ہوتی آئے جس سفر میں بیٹا ہر گا ہے جس سفر میں تب بیمار ہو جائے جس سفر میں تمہارا پاؤں ٹوٹ جائے جس سفر میں شنید بخار ہو جائے تو زندگی کا ہر سفر گھونت ہو سکتا ہے پر تقریف بارا سفر گھون نہیں سکتا اس کا ایک تکریبہ پر تک ہمیں دوائے پاک ان کو علی کی مناہمت یاد رہے راہی 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 ایک سیدہ آہ سیدہ محمد راہی 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 ایک ایک دن کا اتھوایا تھا کہ ان کو یاد رہے ایک ایسا دن تھا جب ہمیں جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا جس کا میں دوست اس کے علی دوست اچھا صرف یہ جمع کیا اس کے بعد لوگوں نے علی کو مبارکیں دیں لیکن یہ خطبے کے صرف یہ جملے پڑھتے ہیں اس کا اگلا جملہ نہیں پڑھتے نبی نے فرمایا اب ترجمہ کرتے ہیں نا کیا میں تمہارے نفسوں کا مولا نہیں کیا میں تمہارے بیوی بچوں کا مولا نہیں کیا میں تمہارے مال کا مولا نہیں مولا کا مطلب کیا ہے یعنی نبی کو حق تھا تمہاری طرف سے تمہاری بیوی کو طلاق دے نبی کو حق تھا تمہارے بیٹے کو تیرا بیٹا مانے یا اسے آپ کرے نبی کو حق تھا تمہارا مال اٹھا لے کیونکہ وہ تمہارے مال کا مولا تھا سوال کیا کیا میں تمہارے مال کا مولا ہوں کیا میں تمہارے بیویوں کا مولا ہوں کیا میں تمہارے بچوں کا مولا ہوں اور اس کا ترجمہ کرے کیا میں تمہارے مال کا دوست ہوں عقل کہاں ہیں ترجمہ پھر سارا ترجمہ کرنا کیا میں تمہارے مال کا دوست ہوں مسلمان علی کو اور علی کے مقام کو گھٹانے پر آتے ہیں تو اپنے نبی کو بھی گھٹا دینا اسے بوز کہتے ہیں اسے اناد کہتے ہیں یعنی توہی میں رسالت کر دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اگر علی کو پر آیا تو فوراں نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا تو علی پر جائیں گے تو فرما اس کے بعد نبی نے کہا اب علی کے بیعت بھی پھر پانی رکھا مردوں نے کی ایک شبہ ٹی وی پہ اٹھا تھا اور ہمارے بیچارے مولانا پہ کہیے فائیار بھی کٹنے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں اصحاب سے افضل سمجھتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے تو توہید انبیاء کر دی تو میں کہتا ہوں علی والے ہونا علی والے آپ تظمت ہوتا ہے جواب ہمیشہ حقل سے دو صفتے خوش سے دو زیادہ نہ کسی آیت میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی آیت کو پرکھنے کی ضرورت ہے اسی کو اٹھاؤ من گنتو مولا پہالا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا اب گنتوں کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک مرتبہ مسلمان نبی کا احترام کرنے پر آئے تو نبی کی جوتیوں کو پگڑی پر لگا دیتا ہے اچھی بات ہے احترام کیا جائے جب اس کو پتا چلا لاہور میں ایک بال ہے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے ارے کس کا مال ہے حسول خدا کا مال ہے امام کو بریفہ امام جعفر ساندھے کے گھر میں آئے ہیں کیا دیکھا مولا کے آدمی ایسا ہے کہ اپنے رسول اللہ یہ کس کی ہے میرے ردادہ نانا کی ہے فوض امام صاحب کو چپ گئے چومنے لگا امام نے کہا چا کر رہے ہو رسول کی ایسا ہے لکڑی کی ایسا کو چوم رہے ہو لیکن جس کا گوش نبی کے گوش سمار وہ تجھے نظر بھی آ رہا ہے اسے تو نہیں چوم رہا تو بال جلا حد کا یاد ہے نبی کی جوتی جو ترکی سے ملی جس کا شیف بھی وہاں سے ملا عقل انسانی حیران ہے چودہ سو سال پہلے والی جوتی بچی کیسے اب خیر ہے مل گئی یہ احترام نبی ہے احترام کرنا اچھی بارا ہے ہر مسلمان کو کرنا ہے لیکن احترام جوتی پر آئے تمہارا احترام اس وقت کہا گیا جب تم نے نبی کو اپنا دوست بنایا مجھے نہیں پتا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے لیکن اختیبائی کے مانتے والے عقیدہ یہ ہم نبی کو دوست نہیں مانتے آپ ہم مانتے ہیں ہم خود کو ان کے پاؤںوں کی جوتی کے خواب کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہیں کیا مجال گرہدار مسلمان کی کہ خود کو نبی کا دوست بنا ہے اب سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم مانی کو کس کس سے انظر مانتے ہیں جو نبی کا عقیدہ وہ علیوالوں کا عقیدہ فرمایا من کنتو مولا جس جس کا کنتو اس پہ غور کیجئے گا جس جس کا میں مولا تھا ہو نہیں جس جس کا میں مولا تھا پھر دوسری حدیث فرمایا کنتو نبی میں اس وقت نبی تھا یہاں پر بھی کنتو وہاں پر بھی کنتو میں اس وقت سے نبی تھا جب ابھی آذر پانی اور مٹی کے درمیان تھا مجھے نہیں مٹا تو بھارت نہیں دھتا ہے لیکن مذہبِ احروایت کے مانمے والوں پاکی رہی آئے کہ ہم مصطفیٰ کو آدم کا مولا مانتے ہیں 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 موسیقی